ہیلو فرینڈز صبح کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے آج میری جو ہے میں نے دیکھا باہر آئی تو دیکھا یہ گائے ماتا کھڑی ہوئی ہے تو گائے ماتا کفے میں نے روٹی دی سب سے پھلے اور ان کی چھوٹی سی بچی ہوئی تھی تو وہ رہ گئی اس سے میں نے کہا یہ تو رہ گئی ان کے لئے بھی لے کے آؤں میں نے آدھی روٹی پھر اور لے کے آئی پھر دوسری کو بھی کھلا دیا اس کے بعد ہوا میرا ٹینس پہ جانا اور دیکھئے میں اپنی باسکیٹ کو کس طریقے سے کھل کرنے والی فلاور سے تو آج میں توڑنے والی میری گوڈ کی فلاور اتنے زیادہ ہیوی ہو گئے فرینڈز اور اتنے جو ہے چھوٹی چھوٹی بٹس اور زیادہ بن رہی ہیں اور فلاورز کے لئے اور جو ہیوی ہو گئے ان کو میں نے سو چارج میں ہارویسٹ کر لیتی ہوں تو توڑنے کے بعد فرینڈز دیکھئے اس طریقے سے ڈالیا جو ہے میری باسکیٹ کتنی اچھی دکھ رہی ہے اور یہ سبھی فلاورز میں توڑ لیتی ہوں تو آپ کو میں باقی پہلے کی ویڈیوز دکھاتی رہتی ہوں کہ میں کس طریقے سے پلانٹس کی اپنے کیئر کر رہی ہوں کتنے یہ اتنے سارے دھیر سارے جو فلاورز ہوئے ہیں وہ کیسے کیے میں نے اور اس پلانٹس کی کیئر کیسے کیے ساری پروسس سب میں آپ کو ویڈیو میں شیئر کرتی رہتی ہوں نیم آئل جو ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے سپری کیا تھا سبھی پلانٹس میں جب بھی جو ہے بارش یا کوہرا رہتا ہے اس کے بعد ایک دم سے دھوپ نکلنا سٹارٹ ہوتی ہے فرینڈز تو ہم کو نیم آئل کا جو ہے چھڑکا آپ ضرور کرنا چاہیے یا جو بھی آپ یوز کرتے ہو انسیکٹ کے لیے وہ آپ لیکویڈ یوز کریے سپریے کی روپ میں سپریے سے کریں گے تو بہت بیٹر رہے گا سب پورے پلانٹس کو سپریے کر کے نہلا دیں تو جو بھی کیٹ پتنگے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے جب دھوپ نکلتی ہے جس طریقے سم انسان جو ہمارے گھر میں بجرگ ہوتے ہیں وہ دھوپ دیکھ کر بہار آتے ہیں ویسے یہ کیٹ پتنگے ہوتے ہیں چیٹیاں کیٹ پتنگے سب آ جاتے ہیں ہمارے پلانٹس کو گھیل لیتے ہیں یہ دیکھئے دوسرے والا پلانٹ ہے میری گول کا میرا اس میں دیکھئے یہ تھوڑا سا جو اس میں یلو میں ریڈ شیڈ ہے اور پتہ ہے آپ کو میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں یہ بات شورٹ ویڈیو میں ایک ہی پلانٹ ہے یہ اس پر مارون اور یلو ایک ہی پلانٹ پر گروہ ہوئے ہیں میں ابھی پرسٹ ٹائم اس طریقے سے پلانٹ دیکھئے ہوں روزیز میں تو ہم دیکھتے ہیں ہی ویسکس میں دیکھتے ہیں وہ بھی کٹنگ سے ہم جب لگاتے ہیں تب اس میں گرافٹنگ کرنے کے بعد ایک ہی پلانٹ پر میں بھی دیکھ کر چوک گئی میں نے جب دیکھا تھا آپ لوگ سے شیئر کی شورٹ ویڈیو میں یہ بات کہ ایک ہی پلانٹ پر مارون اور یلو ایک ہی ساتھ دیکھئے فلاور کھلے ہیں بہت ہی پیارے فلاور سے ہیں یہ تو میں نے جب یہ اس کے سیٹس گروہ کیے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے ہو جائے گا اور ہم پچھلے سال لگائے تھے یہ والے میری گول تو بہت ہی سندر اور ایک ہی سنگل کلر آئے تھا نہ کہ اس میں یلو بلکل نہیں تھا اونلی مارون تھا یلو پتہ نہیں کہاں سے وشنو اگوان شاید زیادہ خوش ہو گئے تو انہوں نے یلو کلر دے دیا کہ یلو کلر کے فلاور جو ہوتے ہیں دوسرے والے میں لگا لگا کے تھگے ان کے سیٹس گروہ کر کر کے وہ ابھی تک گروہ نہیں ہوئے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میری لیے یہ یلو والے فلاور لگا رہے ہیں تو تھگ گئے تو شاید ہو سکتا ہے دیکھیں یہ دوسرے سائی ٹیریس میں رکھی ہوئی تھی تو بہت ہی اچھے اس سے بھی فلاور ملے ہم کو دونوں ایک ساتھ رکھے تھے بہت میں اس کو نیم کے پلانٹ کے پاس رکھ دیا دیکھیں میں اپنے فلاور دیکھ رہی ہوں دیکھ رہے آپ کتنے سندھا لگ رہے ہیں تو ابھی بڑے بڑے فلاور جو ہے میری گول کے وہ چھپ گئے ہیں فرنچ میں نے ان سے کیا کیا میں آپ کو جرور بتاؤں گی میں نے ان سے بنائی ہے مالا تو میں آج جو ہے شیف جی کیوں لے جانے والی ہوں مندر میں یہ دیکھئے وہ جو چھوٹی مالا بنائی ہے وہ میں نے اپنے گھر کے شیف جی کے لیے بنائی ہے تو دونوں شیف جی آج میں بھگوان کو مالا پہنانے والی ہوں تو کل جو ہے مارننگ میں اپنے گھر والے کو پہناؤں گی اور ایبننگ میں ابھی شام ٹائم میں مندر جاؤں گی تو جو ہے اپنے مندر میں شیف جی کو پہناؤں گی بڑی والی مالا ہوئی چھوٹی والی اپنے گھر کے مندر کے لیے ویڈیو کیسے لگی چینل سبسکرائب کر لیجے فرینڈ تھینکس پر واشنگ